بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد خالد اور تعلق ہے میرا رائیزونک مارکٹنگ سے رائیزونک مارکٹنگ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریال اسٹیٹ کمپنی ہے اور ہمارے پاس کافی سارے اپروف ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں اور اس کے علاوہ بھی انویسمنٹ کے لیے جو اچھے آپشنز آتے جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے جائیں تاکہ جو لوگ انسٹالمنٹ پر چیزوں کو پلان کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے بہترین اپشن ان کے پاس موجود ہو سیون وانڈر سٹی میں آپ لوگ کے لیے اپشن موجود ہیں ریزیڈنشل میں بھی اور کمرشل میں بھی دیکھیں کمرشل میں اتنی اچھی لوکیشن پر آپ کے پاس ابھی یہ ریٹس پہ جن پہ آپ کو چیزیں بکنگ کے لیے موجود ہیں تو وہ تمام لوگ جو کمرشل میں اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں دیکھیں میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر لوگوں کے تمام لوگ کے لیے کمرشل میں سیون وانڈر سٹی میں انویسمنٹ فائدہ مند ہو سکتی ہے لیکن وہ بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہمارے اوڑ سیس سے کلائنٹ ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ یہاں پر کمرشل میں اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہترین اپشن سیون وانڈر سٹی میں آپ لوگوں کے لیے موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے 10% ڈاؤن پیومنٹ پی کرنی ہے اور باقی ریمیننگ آپ نے تمام انسٹالمنٹ کی صورت میں پی کرنی ہے کوئی کیش نہیں ہے کوئی چیزیں نہیں ہیں اور آپ اپنی تین سال چار سال کی انسٹالمنٹ پر چیزوں کو پلان کر سکتے ہیں اور کمرشل میں اپنی انویسمنٹ کو بہترین اور یقینی بنا سکتے ہیں سیون وانڈر سٹی کا تھوڑا سا تعرف جو لوگ نیو ہیں اس ویڈیو میں یا جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو جی ایف ایس گروپ جسے آن کر رہا ہے اور اس نے بہت سارے اپنے پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں اور ابھی راول پنڈی میں اس نے اسلامباد میں اور اس کے علاوہ پشاور میں باقی مختلف پاکستان کے علاقوں میں اپنے پروجیکٹ کو اس نے سٹارٹنگ اس کی کر دی ہے تاکہ وہ تمام لوگ جو صرف اس کو کراچی میں لوگ انویسمنٹ کرتے تھے اس گروپ میں تو اب وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس گروپ پہ اپنی انویسمنٹ کر سکے ہیں جی ایف ایس گروپ نے آج سے پہلے بھی اپنے تمام کلائنٹ یا جو انویسٹر جن لوگوں نے بھی جی ایف ایس کے ساتھ اپنی انویسمنٹ کی تھی ان تمام کو ڈیلیوری دی اور ریکارڈ ٹائم میں اپنے ڈیلیوری دی تو یہاں پر بھی ہم یہ گمان کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ ریکارڈ ٹائم میں آپ کو چیزیں ڈیلیور کریں گے اور جن لوگوں نے اپنی کمرشل میں انویسمنٹ کی ہیں اور تقریباً آپ یارہ لاکھ روپے سے اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں آٹھ مرلا کمرشل آپ بہترین اس کا پروجیکٹ کمرشل کا آپ کر سکتے ہیں اور جو انسٹالمنٹ پہ آپ چیزوں کو اون کریں گے اور بہت سارے لوگ ہیں اور سیس سے جو اس میں کمرشل میں اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین آپشن ہے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے آفس تشریف لاسکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو بہترین چیز ریٹس میں آپ نے اگر اچھی بائنگ کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے پاس مارجن ہوگا اچھے پروفٹ کے ساتھ آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کمپنی آپ کو ری سیل سرویسز بھی پروائیڈ کرے گی آپ کو تمام آفٹر سیل سرویسز کے ساتھ یہ چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی تاکہ آپ کو صرف بکنگ ایسا نہ ہو کہ بکنگ آپ ہمارے سے کروائیں آپ کو سیل کے لیے کہیں اور جانا پڑے اور وہاں پر آپ کو چیزیں جو ہیں وہ سیل نہ کروا کے دیں لوگ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان تمام کلائنٹ کو جن لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے ان کو اگر ان کی بکنگ کروائی ہے تو ان کو ان کی چیزیں سیل بھی کروا کے دی جا سکیں تو انشاءاللہ اگر آپ فرسٹ ہمارے اوپر اعتماد کریں گی تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ایک اچھے پروفٹ کے ساتھ ایکزٹ کروائے جائے اور جو لوگ ان پری لانچنگ ریٹس پر یہاں پر انویسمنٹ کریں گے تو ان کے لیے ایک اچھا پروفٹ جو ہے وہ مستقبل میں ملے گا ان کو اور انشاءاللہ ان کی ایک اچھے ریٹس پر بائنگ ہوگی دیکھیں انویسمنٹ میں آپ کے اچھے ریٹس پر بائنگ ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ اچھے ریٹس پر بائنگ کریں گے تب بھی آپ اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں اگر تو آپ پروفٹ دے کر چیزیں جو ہیں وہ آن پر لے کر اور ان میں میکسیمم پیمنٹ جو ہے وہ پے کر کے پھر آپ چیزوں کو آن کریں گے تو وہ اس میں آپ کا میکسیمم جو پروفٹ ہے وہ کسی دوسرے کلائنٹ کے پاس چلا جائے گا یا سوسائٹی کے پاس چلا جائے گا تو ابھی پری لانچنگ میں دیریکٹلی آپ چنگ ریٹس پر اپنی بکنگ کرائیں سیون وانڈر سٹی میں ریزیڈنشل پوائنٹ پری لانچنگ میں اپنی یہاں پر بکنگ کروائیں سیون وانڈر سٹی میں ریزیڈنشل میں بھی ہمارے پاس آپشنز آویلیبل ہیں کمرشل میں بھی آویلیبل ہیں کمرشل کی یہ ہارٹ ڈیل ہے اس میں آپ لوگ کے لیے ابھی بہترین ریٹس پر چیزیں موجود ہیں ان ریٹس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی انویسمنٹ کو بہترین بنائیں انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ